چلتے ہیں راجنا سنگھ کے اس کارکرم میں جو کہ سی اے کے سمرتن میں سرکار کا پکش رکھ رہے ہیں جو یہ کہے گا اے میرے کسان بھائیو جو پڑی میں رہنے والے میرے گریب بھائیو چھنٹا مت کرو یعنی تم کینسر کے پیسنٹ ہو جاؤ گے ہارڈ کے بھی پیسنٹ ہو جاؤ گے تو دھن کے ابحاو میں تجھے ہم مرنے نہیں دیں گے بلکہ آئی اسمان بھارت یوجنا کے اندر اگر ترتیبر پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج کرائیں گے بہنو بھائیو پہلی بار اس ہندوستان میں یہ مکمل بے افتادی کسی نے کی ہے تو ہماری سرکار نے کی ہے اور آج میں آپ کو یقین دلا کر جانا چاہتا ہوں جو جو بچن دیا ہے ہر بچن کو پورا کریں گے دوہزار بائیس سمافت ہوتے ہوتے اس ہندوستان میں ایک بھی پریوار سیس نہیں بچے گا جس پریوار کو اپنا سر ڈھکنے کے لیے پکا چھت نہ مہیا ہو جائے ایسا ایک بھی پریوار سیس نہیں بچے گا کیا کبھی آپ نے کلپنا کیا تھا ایسی بھی سرکار آئے گی جو اس بات کی چندھا کرے گی کسانوں کے پریواروں میں گریب پریواروں کی ماتوں بہنوں کے آنکھوں میں کھانا بناتے سوگے آنسوں میں ہی نکلنا چاہیے اور جو نے تیہ کیا کہ ہم پردھان منتریوں جنا جو جنا کے انترگت گھر گھر ہم گریب پریوار سیلنڈر پوچھ آئیں گے ایک بھی پریوار سندوستان میں ہم نہیں بچنے دیں گے جس کے گھر گیس کا سیلنڈر نہ پہنچ جائے بہنوں بھائیو کئی ایسے کا قدب ہم لوگوں نے اُدھائے اب ہم لوگ ایک بے اُستار کرنے جا رہے ہیں دوہزار چوبیس سماعت ہوتے ہوتے میرے گاؤں کے کسان بہنوں بھائیو آپ بھی سن لینا یعنی آپ کے گھر میں نلوں سے یعنی پانی نہیں پہنچتا ہے تو ہر گھر میں نل سے جل پہنچائیں گے یہ ہماری سرکار کا تنکلپ ہے نل سے آپ کے گھر جل پہنچائیں گے یہ بھی ہماری سرکار کا سنپل ہے کئی ایسی باتی جو ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا اُسی وعدے کے لروپ ہم اپنے قدم بھارت کی رائیت میں آگے بڑھا رہے ہیں کچھ وعدے اور کیے ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو دھارہ تین سو سپتر سماعت کریں گے اور میں آپ کو بتانا شہر ہوتا ہوں جس سمجھ چناوی گھوشنا پتر میں اسے سامل کرنا تھا ہم کئی لوگوں نے بیٹھ کر اس سمبت میں وشار کیا کہ بھائی ہم اس کو کر لیں گے نا تو تیہ ہوا کی کر لیں گے تب بھوشنا پتر میں اسے ہم نے ڈال دیا تھا کہ جمبو کاسمی وہ جو ایک بشیف صدقار بشیف درجہ جو دھارہ تین سو سپتر کے انترگت پرابت ہوا ہے اس کو ہم سماعت کریں گے اور جو ہماری سرکار بنی زیادہ سمجھ ہم لوگوں نے نہیں لگایا دھارہ تین سو سپتر کو ہم لوگوں نے چھٹکی بجا کر مہنو بھائی اور سماعت کرن دیا دھارہ تین سو سپتر یہ آسائی پرابیدھان تھا بھارت کے سمجھان میں سمجھان نرماتوں نے بھی اس سمجھ کہا تھا کہ دھارہ تین سو سپتر تنپروری پرابیزن ہے یہ دھیلے دھیلے گھستے گھستے اپنے آپ سماعت ہو جائے گا لیکن ہم لوگوں نے لیکھا سمجھ گجرتا چلا گیا دھارہ تین سو سپتر یہ گھس نہیں پائی سماعت نہیں ہو پائی لگاتار اس کو طاقت دینے کا کام کچھ بھی روضی طاقتیں کرتی نہیں اس لئے ہم لوگوں کے پاس کوئی بھی کلپ نہیں تھا بہنو بھائیو اور یہ دھارہ تین سو سپتر ہونے کے قرآن پاکستان برابر جب بھی ہوتا تھا اس دنیا کی سب سے بڑی پنچائز سنیخت راستے سنگ میں جا کر دھارہ تین سو سپتر کے سوال کو اٹھا دیتا تھا اس لئے ہم لوگوں نے سیسلا کیا کہ ہم اس دھارہ تین سو سپتر کو سماعت کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پدھان منتری نے چھٹکی بجا کر اس دھارہ تین سو سپتر کو سماعت کر دیا جس کی کسی لئے کلپنا بھی نہیں کی اور اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا میرے مہنو بھائیو کہ ہم سیٹیجنسی پرمنٹمنٹ بل یعنی ناغرکتہ کا قانون ہم لائیں گے اور میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں پچھلی سرکار میں گریہ منتری رہتے ہوئے اس بل کو میں نے بنایا تھا اور بھارت کی لوگ سبھا میں جنوری دوہجار اندیت میں یہ پارید بھی ہوا تھا لیکن راج سبھا میں مہمت نہ ہونے کے قانون یہ نہیں پارید ہو پایا اس لئے ہمارے پردھان منتری نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سمعے یہ حبل نہیں پارید ہو پایا تھا اس لئے اس بار یہ حبل پیس کیا جانا شاہیے اور ہم لوگوں نے بل پیس کیا لوگ سبھانے بیچے پارید کر دیا اور راج سبھانے بیچے پارید کر دیا یہ ہمارا وعدہ تھا ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہم نے کوئی اپراد نہیں کیا لیکن اسے ہندو اور مسلمان کی نظر یہ سے دیکھا جا رہا ہے بہن و بھائیوں میں اپنے پردھان منتری کے بارے میں کہہ سکتا ہوں سندے چاہے کوئی بھی کر لے لیکن ہمارا پردھان منتری جاتی پانتھ مجھ اٹوا دھرم کے آدھار پر نہیں توچتا ہے ہمارا پردھان منتری بھی سوچتا ہے تو انصاف اور انسان یک کے آدھار پر سوچتا ہے سب کا ساتھ سب کا بھی سواس سب کا ساتھ سب کا بھی کاس یہ ہے ہمارے پردھان منتری کا مار لیکن کچھ ایسے طاقتیں ہیں جو کی ہندو اور مسلمانوں کو برابر بانٹ کر کے بھارت میں لمبے سمیتے قوہ راجبی کرتی رہی ہیں اور ستہ کا سواب چکتی رہی ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی ہم لوگوں نے جو یہ بل تھا اس بل کو بھارت کی سنسد میں لاکر ہم لوگوں نے پاریت کیا ہے کچھ طاقتیں اس کا ویروت کر رہی ہیں جگہ جگہ ہمارے ڈاکٹر لکشنی کان بات پہ ہی بول رہے تھے یا بتا رہے تھے مہاتمہ گاندی نے بھی اونڈی سو سیتالیس میں یہ کہا تھا دھرم کے آدھار پر بھارت کا بھی بھاجن نہیں ہونا شاہیئے تھا لیکن دھرم کے آدھار پر بھارت کا بھی بھاجن ہو گیا تو ہمیں اس بات کی سعودھانی برتنے پڑے گی کہ پاکستان میں جو ہمارے علپ سنکھک ہیں یعنی ہندو ہیں سکھ ہیں جین ہیں بہت ہیں پارچی ہیں یعنی ان کے اوپر کوئی جولم ڈھایا جاتا ہے ان کا کوئی دھار میں کچھ پیڑن ہوتا ہے تو ان کے پرتی بھارت کی سرکار کو سنبیلن سیل رہنا ہوگا یہ مہاتمہ گاندی نے کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ انہیں ناغرکتہ دی جانی چاہیے بہنو بھائیو جو مہاتمہ گاندی نے کہا تھا ہم نے اس کو کر دکھایا کیا ہم نے افراد کیا میں اس کا جباب آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کیا ہم لوگوں نے افراد کیا اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ڈاکٹر من موہنچنگی ڈاکٹر من موہنچنگی یہ لگاتا ہے دس ورسوں تک بھارت کے پردھان منتری رہے انہوں نے اٹھارہ دیشمبر دو ہزار دین کو راجو سبھا میں بولتے ہوئے کہا تھا پاکستان بنگلہ دیش اور اسکانستان میں جن ہندووں سیکھوں کا اتپیڑن ہوا سرکار کو انہیں ناغرکتہ دینے میں تمبیدن شیلتہ دکھائی جانی چاہیے یعنی انہیں ناغرکتہ دی جانی چاہیے یہ لگاتاکٹر من موہنچنگی نے دو ہزار تین میں راجو سبھا میں کہا ہے میں کانگریس کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا تھا اسے ہی ہم لوگوں نے کیا ہے کیا ہم لوگوں نے افراد کر دیا ہے کیا جگہ جگہ نارے لگ رہے ہیں بھارت کے تکڑے تکڑے ہوں گے موسیقی